آیودیا میں راملالہ کے مندر کے لیے لالکرشن آڈوانی نے رتھیاترہ نکالی تھی اور تتکالین وپکس سے جم کر ٹکرار ہوا تھا کئی لوگوں کو شہید بھی ہونا پڑا تھا نتیجہ بہت دیر سے ہی سہی لیکن راملالہ کے مندر نرمان کارے جاری ہے اور جنوری دوہزار چوبیس میں راملالہ کے مندر میں ویرازمان ہونے کی تیتھی بھی تیہ کر دی گئی ہے وہی موڈی سرکار بھی ایک رتھیاترہ نکالنے کی تیاری کر چکی ہے کسی دھارمک پرائیوجن کے لیے نہیں بلکہ نریندر موڈی کے نترت والے راستی جنتانترک گھٹ بندن سرکار کی پچھلے نو ورشوں کی اپلکدیوں کو پردرشید کرنے کے لیے نکالی جائے گی ویسیش روپ سے سوسجد رتھ کے ساتھ وکسید بھارت سنکل پیاترہ نامک ایک ویشیش ابھیان کے حصے کے روپ میں کیندر سرکار کی بارہ سمبت سیواؤں کے عدیقاری دیش کی دو دسملہ سات لاکھ گرام پنچائتوں میں گھومیں گے یہ ابھیان گرام پنچائت اسطر پر سوچنا اور جاگرکتا فیلانے اور سیواؤں کو وستار کرنے کے لیے پورے دیش میں آئیوجت کیا جائے گا گرامین چھتروں میں کیندر سرکار کی کلیانکاری یوجناوں کے لابارتیوں تک پہنچے گا جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں ابھی تک اس کا لاب نہیں مل پایا ہے وکسید بھارت سنکل پیاترہ ایسے وقت میں شروع ہونے والی ہے جب اگلے مہینے شروع ہونے والے پانچ راجیوں کے ویدان سوا چناؤ اور اگلے سال کی شروعات میں سنسدیے چناؤ ہونے والے ہیں جس میں بی جے بی تیسری بار ستہ میں آنے کے لیے کمر کس رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ موڈی سرکار نے اپنی کلیانکاری یوجناوں کے بارے میں جانکاری دینے اور اسے پرسارت کرنے کے لیے نوکر شاہوں کو سامل کیا ہے دوہزار چودہ کے بعد سے جب موڈی پہلی بار ستہ میں آئے سرکار نے جاگرکتہ پیدا کرنے اور اکانچی جلا کا ریکرم جیسی اپنی پرموکھ یوجناوں کے کارانون کے سمکچہ کرنے کے لیے سمائے سمائے پر جیروں میں ادھکاریوں کو تینات کیا ہے جن میں سے زیادہ دربھارتی ہے پرشاشنک سیوا سے رہے ہیں منترالی نے یہ بھی بتایا کہ ادھکاریوں کو نامت کرتے سمیں یا سنشت کرنے کا دھیان رکھا گیا ہے کہ ادھکاری علپ سوچنا پر کارے کرنے کے لیے تیار رہیں اور آوشہ کیاترہ کرنے کے لیے شارعرک روپ سے سوستر ہوں ویبین راجیوں میں ادھکاریوں کی تیناتی جلد ہی کر دی جائے گی ویدان صفحہ چناؤں سے پہلے پرچار ابیان نے وپکش کانگریس کی بیچینی بڑھا دی ہے کانگریس کے میڈیا اور پرچار ابیان کے ادھکش پاون کھیڑا نے کہا چناؤں میں جانے والی سرکار کے لیے راجنیتک پرچار کرنے کے لیے سویل سیوکوں کو کیسے آدیس دیا جا سکتا ہے آئی ایس ادھکاری رتھ پرباری ہوں گے کیا وہی ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ سرکار کی سبھی ایجنسیاں سنستان ہتھیار ونگ اور ویبھاگ اب ادھکارک طور پر پرچارک ہیں مودی سرکار ہمیشہ صرف پرچار میں ہی رگی رہتی ہے اب ان کے خلاف دیش میں ایک ماحول بن رہا ہے تب انہوں نے ایک آدیش نکالا ہے کہ افسر اب ان کی سرکار کے پرچار کے لیے رتھ پرباری بنیں گے سرکاری افسروں کا کام رتھیاترہ نکالنا نہیں اس کا اثر پانچ راجوں میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤں اور لوگ سبھا چناؤں پر بھی پڑ سکتا ہے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ افسروں اور فوجیوں کا استعمال سرکار پرچار کے لیے کر رہی ہے اپنی اجداؤں کے پچار کے لیے فوجیوں اور افسروں کا استعمال بند کیجئے مو دیجیے کھڑکے نے یہ بھی کہا کہ لوگ تنتر اور سنبی دھان کی رکشہ کے لیے جروری ہے کہ نوکر شاہی اور سینہ کے رجنیتی کرن کو بڑھاوا دینے والے آدیشوں کو ترنت واپس لیا جائے